اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صفدر وحید بی او وی ان سٹی کے جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی انعائیتوں کی نوازشوں کا نزول رجائی رکھے تو آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کل میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ شام کے وقت کی اور بارش بادل اس کا یہ part true ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں جی بڑی سنیری سی شام تھی اور جب میں نے اسے دیکھا تو میرا میں نہیں رہ سکا میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ جی بڑی خوبصورت سی شام اس میں سنہری شام جی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج جب اپنی اختتام پر ہوتا ہے تو جی اس کی شوائیں جو ہیں وہ سنہری ہو جاتی ہیں اور وہ سنہری شوائیں جب کسی بھی چیز پر پڑتی ہیں تو اسے وہ سونا بنا دیتی ہیں تو بالکل سنہری 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 مناظر تھے جی اور اس کے بعد جو ہے اس میں دوب چھاؤں کی بھی آمیزش تھی اور دوب چھاؤں کی آمیزش نے ان مناظر کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا تو یہ جی آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی رحمتوں سے کیسی کیسی نوازشوں سے نوازہ ہے گرمی بہت زیادہ تھی جی بارش کی بہت توقع تھی لیکن آندھی آئی اور چلی گئی رات میں کچھ تھوڑی سی بندہ باندھی ہوئی لیکن موسم تھوڑا سا خوشگوار ہوا زمین بھی پیاسی ہے ہماری طرح جیسے ہم پیاسے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت ہم پر نازل کرے تاکہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بیماریاں ہیں خوشکی ہے اس سے نجات مل سکے کیونکہ اس تمام آفات کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس دفعہ بارش جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرم و فضل رکھے اپنی باران رحمت سے ہمیں نوازے اور ہم سے یہ بیماریاں تقالیف زمینی اور آسمانی آفات جو ہے ہم سے دور ہوں اور اللہ تعالیٰ جی آپ سب پر اپنا فضل کرم رکھے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام تر نوازشوں سے نوازے جی اور اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی فیملی پر اور آپ کی اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم متائم رکھے تو جی اس کے بعد جو ہے جی جب میں گھر پہنچا تو وہاں پر جو رینبو آسمان پر نظر آئے جی بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے جی تو وہ رینبو کی فوٹو شوٹ میں نے کی ہے اور یہ رینبو آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اتنی گہری نہ تھی لیکن برکیف آسمان پر کوس و کزا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورتی نے آنکھوں کو بہت تھندک دی ایک طرف دوب تھی ایک طرف چھاؤں تھی اور بیچ میں رینبو تھی کوس و کزا کی وہ لکیر جو دنیا کے بڑے خوبصورت سے کلر اپنے اندر سموئے رکھتی ہے جی تو یہ تمام چیزیں جی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا موضع ہیں اگر ہم اسے تسلیم کریں تو جی اس کے ساتھ ہی اب جی ویڈیو اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ہو سکے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا کومنٹ کیا کریں کم از کم احساس ہو اپنے ہونے کا احساس دلایا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مقفرتہ